اللہ سے دعا ہے اس پاکلنے والے سے دعا ہے کہ ہندوستان میں جو یہ رام مندر بنا ہے اس کی سب لوگ زیارت کرنے جائیں بھئی ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ جو قرآن مجید ہم تک پہنچایا ہے اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی اس دنیا میں آئے اسلام کو آئے ہوئے چودہ سو پیتالیس سال ہو گئے آپ چودہ سو نبیوں کے نام نہیں جانتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں یہ نبی نہیں تھے یہ نبی ہم تو کہتے ہیں رام بھی نبی تھے رام بھی اوتار تھے برما بھی اوتار تھے وشنو بھی اوتار تھے گنیش بھی اوتار تھے یہ سب ان کے اوتار ہیں انہوں نے ہی بھیجا ہے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں اللہ کے رسول نے کہا جس مٹی پہ رہو اس کے وفادار بن کے رہو تو ہم ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں اور ہم ہندوستان کے وفادار ہیں اور ہم ہندوستان کے ہر مذہب کی عزت کرتے ہیں ہر مذہب کا اعترام کرتے ہیں ناظرین سلام علیکم نوستکا سسریع کال میں اس ٹائم موڈی جیل کے پاس کانپول میں موجود ہوں اور ہمارے ساتھ ہیں مولانا پیارے بابا صاحب آج کا ویڈیو بنانے کا یہ مطلب تھا کہ جیسے کہ مولانا گلزاز جعفری صاحب نے جو ہمارے چینل پر رامائر پڑھی اس سے جو ہندو اور مسلم اور سارے دھرم کے لوگوں نے اس کو بہت سرائیا اور اس سے ایک بہت اچھا پیگام ہندوستان میں گیا کہ اس میں ایک ایکتہ کا پیگام تھا اور بھائی چارہ اور جیسے صاحب سے ویڈیو وائرل ہوئی اور لوگوں کے میں بس کالس آئے اور وہ بھی شاید یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو اس ٹائم تو اس میں لوگوں نے بہت تو مجھے کہا کہ بہت اچھا ایک آپ نے کام کیا اور مولانا گلزاز جعفری صاحب نے جو رامائر پڑھ کے ایک بھائی چارہ کا پیگام دیا اس سے بہت محبت ایک دوسروں لوگوں میں بڑھی تو اس کے لئے ہم آج مولانا پیارے بابا صاحب سے پوچھیں گے کہ کچھ لوگ جو انہوں نے کہا کہ انہوں نے نہیں پڑھنا چاہیے تھی رامائر تو اس کے بارے میں ان کے کیا ویچار ہیں اور ان سے بھی جانیں گے ہم اسلام علیکم ورحمت اللہ الرکاتہ آپ تمام مومنین اور جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ان سب سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھا رکھے اور پوری دنیا میں امن و امان رہے بالخصوص ہمارے ہندوستان میں امن و امان رہے آج جو لوگ اس بات کو لے کے چلتے ہیں کہ مولانا نے رامائر کے ذریعے مجلس پڑھ دی یا رامائر پڑھا ہے ارے بھئی اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید آپ پڑھئے جس کے اندر اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اس روح زبین پر ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر ایک لاکھ چوبیس ہزار اوتار ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار حادی ایک لاکھ چوبیس ہزار پیشوا ہم نے آپ کے بیچ میں اس روح زمین پر بھیجے آپ کی ہدایت کے لئے اور پھر قرآن مجید میں ہی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کیسی دنیا کی کوئی زمین نہیں ہے جہاں پر ہم نے اپنا حادی اپنا رہبر اپنا پیشوا اپنا نبی اپنا امام نہ بھیجا ہو ہم جاہل زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں آپ لوگ تو بہت پڑھے لکھے ہیں اگر ہماری کسی بات سے آپ کو نہ سمجھ میں آئے نہ اتفاق ہو تو ہم سے رابطہ کریں ہمارے نمبر پر ہم اس کا جواب دیں کیونکہ جو بھی میں بولنے جا رہا ہوں اس کے جواب دیں میں ہوں یہ چینل نہیں ہے پہلی چیز ابھی پرآن پڑھ کے دیکھئے آپ پرآن کے تمام شلوق قرآن مجید کی آیتوں سے کمپیر کیے گئے ملائے گئے جن کا ٹرانسلیشن جن کا ترجمہ ایک ہے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی جتنے بھی حادی جتنے بھی معصوم کو بھیجا ایک ہی پیغام تھا انسانیت کا پیغام پیغام انسانیت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسانیت تمہارے میں اگر باقی ہے تو دنیا قائم ہے اور اگر انسانیت باقی نہیں ہے تو کچھ قائم نہیں ہے اسی کی مثال آج جو ہم شب میں کھڑے ہیں اس کو اٹھائیس رجب کی شب کہتے ہیں اٹھائیس سفر کو امام حسین نے یزید کے خلاف مدینے سے گوش کی تھی اور جس کو آخر میں کربلا پر اقتدام ہوا اور اس بیش میں آپ مدینے بھی گئے مکہ بھی گئے ہر جگہ پہ آپ نے لوگوں کو انسانیت کا پیغام دیا اور یزید کی بربطہ یزید کی کفر یزید کی تمام گندی عادتیں لوگوں کو بیان کریں اور انسانیت کو بچانے کے لیے آپ نے بہتر ساتھیوں کے ساتھ میں کربلا میں شہادت دے دی یہ اسلام کا پیغام ہے اسلام میں کہا گیا ہے کہ اگر تم کسی کی مدد کر رہے ہو تو یہ مت دیکھو اس کا مذہب کیا ہے مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم سب آدم کے اولاد ہیں ہم سب بنی آدم ہیں ہم سب ایک اللہ کے ماننے والے ایک عشور کے ماننے والے ہیں خدا آپ کسی بھی زبان میں جائیے آپ اگر کتنے یہ ہندو سے پوچھیں گے کہ عشور کتنے ہیں تو کہہ گا ایک آپ کسی سردار سے پوچھیں گے وحیق گرو نام تو کہہ گا ایک آپ کریشن میں جائیں تو مسلمان میں آئیے تو کہتا اللہ ایک ہے کسی بھی فرقے میں یہ نہیں کہا کہ اللہ دو ہے عشور دو ہے گوڑ دو ہے یا پانچ ہیں کہیں پر بھی نہیں جب ہمارا خالق ہمارا مالک ایک ہے تو ہم بھی سب ایک ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس بات کو کہہ کر کے کہ ہم الگ تم الگ وہ الگ کوئی الگ نہیں ہے دنیا میں سب ایک ہیں اور ایک کا ہی گل بالا ہے اسی لیے ہم بار بار لوگوں سے کہتے ہیں ہمارا پیغام رہتا ہے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے سب سے بڑا دھرم ہے اللہ کے رسول نے کہا اگر تمہارے گھر میں خانہ پکا ہے تو پہلے یہ پتا کر لو کہ پڑوسی بھوکا تو نہیں ہے آج کے زمانے میں وہ کیفیت نہیں رہی پہلے کے زمانے میں چولے ہوتے تھے مٹی کے لوگ گھرے میں لکڑی سے آگ جلتی تھی اس پہ خانہ پکتا تھا تو کیسے معلوم پڑے معلوم ہوا کہ آج اس کے گھر سے دھما نہیں اٹھا تو گویا کہ اس کے گھر میں کھانا نہیں پکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے گھر میں کھانا ہے تو پہلے اپنے پڑوسی کو دو اور پھر کھاؤ پڑوسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمانی ہونا چاہیے نہیں انہوں نے کہا کہ اگر وہ یہودی ہے نصارہ ہے کرشن ہے کوئی بھی دھرم کا ہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے اس بھوکے کو کھانا کھلانا سب سے بڑا فرض ہے تمہارا اور اسی بات کو لے کر کے ہم اس ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہندوستان کے سبحتہ یہ ہے ہندوستان کی صدقتی یہ ہے کہ ہم سب کو پالے ہوئے ہیں ہم سب کا مالک ایک ہے آپ شیڑی کے شاہ بابا کو لے لیجئے جن کا نام عبداللہ شاہ تھا انہوں نے ایسا انسانیت کا پیغام دیا کہ پورا وڑ انہیں پوجھ رہا ہیں ہر جگہ پر ان کی جے جے کار ہو رہی ہے تو اگر آپ یہ کہیں کہ شیڑی کے شاہ بابا عبداللہ شاہ وہ ہندو ہو گئے تھے نہیں ان کا بھی مذہب انسانیت تھا انہوں نے بھی سب کے لیے کیا تو بس ہمارا کہنا یہ ہے کہ پہلے انسانیت سیکھو پھر کسی کے لیے کمنٹس کرو ہم میمبر سے جو آتے ہیں میمبر سلونی جسے آپ کہتے ہیں میمبر بنا ایسی لیے ہے تاکہ ہر مذہب کو ہم سٹسپائز کر سکے ہر آدمی کو مطمئن کر سکے اسلام کس چیز کا نام ہے اگر آپ رسول اللہ کی حدیث کو پڑھیں گے تو اس کے اندرے لکھا ہوا ہے کہ میں جو یہ مذہب لے کے آیا ہوں دین اسلام یہ سب سے پہلی چیز ہمارے کو ایک کرنا ہم ایک دوسرے کے کام آئیں ہم ایک دوسرے کی مدد کریں ہندو مسلمان میں کوئی فرق نہیں ہے کریشن مسلمان میں کوئی فرق نہیں ہے سردار اور مسلمان میں کوئی فرق نہیں ہے ہم سب بنی آدم کی اولاد ہیں ہمارا خون ایک ہے ہمارا جسم ایک ہے ہماری شبہات ایک ہے ہم بھی ساتھ لیتے ہیں وہ بھی ساتھ لیتے ہیں یہ ساتھ جو لے رہے ہیں جو ہوا ہے یہ اللہ کی دی ہوئی ہے سردار کہتا ہے وہاں خود نور نور کا جو ہے پیکر ہے وہ ہوا دے رہا ہے کریشن کہتا ہے گاڈ ہوا چلا رہا ہے ہندو کہتا ہے اشور ہوا چلا رہا ہے ارے کوئی تو ایک مالک ہے جو اس دنیا کو اپنی رہبری کر کے ہم سب کچھ زندہ رکھے ہوئے ہیں ابھی آپ کو یاد ہوگا کرونا کال میں کتنے لوگ سانس کے لیے پریشانتے لاکھوں روپے سلنڈر میں خرچا کر دیئے پھر بھی جان نہ بچا پائے سانس کے لیے مگر اللہ ہمیں یہ سانس دے رہا ہے فری میں یہ ہوا دے رہا ہے فری میں یہ اوکسیزن دے رہا ہے فری میں تو ہمیں سب سے بڑی بات یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں اللہ کے رسول نے کہا جس مٹی پہ رہو اس کے وفادار بن کے رہو تو ہم ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں اور ہم ہندوستان کے وفادار ہیں اور ہم ہندوستان کے ہر مذہب کی عزت کرتے ہیں ہر مذہب کا اعترام کرتے ہیں اور اسی لیے تو کہا ہے کسی نے بہا خوب اچھا شیر کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین حسین ٹکری جا کر دیکھیا ہندو مسلم سکھ اقسائی سب کہہ رہے ہیں ہمارے حسین تو اللہ کے رسول کے نبی اللہ کا نبی ان کا نواسہ یہ پیغام دے گیا کہ ہر قوم پکارے گی ہمیں کیوں پکارے گی کیونکہ انہیں اپنے لیے نہیں دنیا کو بچانے کے لیے خراب چیزوں کو ختم کرنے کے لیے کیونکہ یزید جو تا وہ شراب پیتا تھا کہتا جائز ہے جوہاں کھیلتا تھا کہتا جائز ہے عورتوں کے ساتھ میں برے کام کرتا تھا کہتا جائز ہے مگر اسلام کہتا تھا شراب حرام ہے جمعہ حرام ہے دوسری عورتوں پر نظر رکھنا حرام ہے چوری حرام ہے زنا حرام ہے غاسبین حرام ہے مگر اسی پیغام کو امام حسین نے عام کرنے کے لیے اپنی بہتر ساتھیوں قربانی دی جس کی بیئے سے آج شیعہ قوم ہر جگہ پہ اس پیغام کو سوا دو مہینے محرم میں بتاتی ہے کہ ہم انسانیت کا پیغام لے کے چل رہے ہیں انسانیت کی بات کر رہے ہیں اور ہمارے کیا کبھی بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی میں کوئی فرق ہے ہم سب ایک ہیں اور ہم سب ایک رہیں گے ہماری اللہ سے دعا ہے اس پاکلنے والے سے دعا ہے کہ ہندوستان میں جو یہ عرام مندر بنا ہے اس کی سب لوگ زیارت کرنے جائیں بھئی ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ جو قرآن مجید ہم تک پہنچایا ہے اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی اس دنیا میں آئے ارے بھئی ہم ہر انسان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ چوبیس ہزار نبیوں کے نام بتا دیجئے چلیئے چوبیس ہزار چھوڑیے آپ چودہ ہزار کے بتا دیجئے چودہ ہزار کو چھوڑیے آپ پانچ ہزار کے بتا دیجئے آپ پانچ ہزار کے چھوڑیے چودہ سو کے نام بتا دیجئے اسلام کو آئے ہوئے چودہ سو پیتالیس سال ہو گئے آپ چودہ سو نبیوں کے نام نہیں جانتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں یہ نبی نہیں تھے یہ نبی ہم تو کہتے ہیں رام بھی نبی تھے رام بھی اوتار تھے برما بھی اوتار تھے وشنو بھی اوتار تھے گنیش بھی اوتار تھے یہ سب ان کے اوتار ہیں انہوں نے بھیجا ہے دیکھئے اللہ کی مرضی کے بغر کائنات کا ایک پتہ نہیں ہلتاکتا ایک ریزہ دوسرے ریزہ سے نہیں ملتاکتا ہے اگر کہیں بھی کوئی چیز بن رہی ہے اگر خواہجہ مہیندین چشتی کا مزار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواہجہ مہیندین چشتی نے کچھ ایسے کام کیے تھے کہ ان کو دنیا پہچانے تو معلوم یہ ہوا کہ جس کے لئے اللہ اور جو اللہ کے لئے لگ جاتا ہے وہ دنیا میں پہچان اپنی کر جاتا ہے بہت شکریہ آپ کا مطلب کل ملا کے انسان پکارے گا ہر انسانیت جس کے اندر انسانیت ہے وہ امام حسین کا ماننے والا ہے کیونکہ امام حسین نے پیغام دیا کہ سب سے پہلے انسان بنو آپ کے اندر انسانیت آپ کے اندر محبت نہیں ہے تو آپ جانور ہیں انسان نہیں ہیں تو اس لئے آپ نے کہا کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین اور یہ میں آپ کا بہت بہت شکریہ دکھتا ہوں خدا حافظ